بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیریت سوں گے پندورا پیپرز آگئے ہیں پندورا لیکس آگئی ہے اور اس حکومت کی جو کابینہ ہے عمران خان کی اس کے بڑے بڑے نام اس میں سامنے آئے ہیں یہ جو ہائیبرائیڈ نظام بنایا گیا تھا ایک نئے پاکستان کا جس میں پرانے سیاستدانوں کا اعتصاب کرنا تھا لیکن اب پندورا لیکس نے پندورا پیپرز نے ایک جو پندورا باکس کھولا ہے اس میں تحریک انصاف کے بڑے بڑے وزراء کے نام ہے سابق فوجی جرنیلوں کے نام ہے وہ جب جرنیلوں کے نام میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو بھی احساس ہوگا آپ بھی شاید حیران رہ جائیں کہ احتصاب تو یہ ڈاکو لٹیرے نواز شریف اور زرداریوں کا کرنا تھا مال جو ہے وہ یہ ہائیبرائیڈ نظام بنا رہا ہے جرنیل بنا رہے ہیں سیاستدان تحریک انصاف کے نئے پاکستان کے بنا رہے ہیں پوری تفصیل آپ دوستوں کے سامنے رکھتا ہوں اور کس طرح فوات چودری نے مریم نواز کے سابزادے جنیت سفدر کو اس میں ملوث کرنے کی کوشش کی اس کی بھی دلچسل تفصیلات آپ کو بتاؤں گا جو دوست پہلی بار ہمارے چینل پہ ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کر دیجئے دوستو معاملہ یہ ہے کہ دوہزار سولہ میں پنامہ پیپرز آئے تھے اور اس وقت کی جو حکومت تھی نون لی کی اس کو اس نے ہلا کر رکھ دیا تھا بقاعدہ ایک کیمپین چلائی گئی تھی میڈیا کو کہا گیا تھا خبریں بناو خبریں چلاؤ نون لی کے خلاف بناو مریم نواز کے حسین نواز کے حسن نواز کے نواز شریف کے خلاف اور اس وقت نواز شریف کو کمزور کر کے حالانکہ نواز شریف کا پنامہ میں نام نہیں تھا ان کو ناہل کروا دیا گیا تھا لیکن اب جو پنڈورا پیپرز سامنے آئے ہیں اس میں تحریک انصاف اور عمران خان کابینہ کے بڑے بڑے نام شامل ہیں اور اس میں جو پہلا نام ہے وہ وہ شخص ہے جو آپ کو عوام کو کہتا ہے کہ ٹیکس دینا ہے ٹیکس ادا کرنا ہے میں عوام سے ٹیکس لوں گا وہ ہے شوکت ترین صاحب شوکت ترین صاحب کو لایا گیا اس جو ناہل حکومت ہے اس کے وہ چوتھے پانچوے وزیر خزانہ ہیں لیکن اب ان کا نام پنڈورا پیپرز میں آیا ہے اور ان کے چار آفشور کمپنیز سامنے آئی ہیں یعنی کہ ان کا پورا خاندان جو ہے وہ آفشور کمپنیز رکھتا تھا بقاعدہ اب شوکت ترین صاحب یہ دلائل دے رہے ہیں کہ ہم نے تو ایک ٹرانزیکشن کرنی تھی انویسمنٹ ملک میں لانی تھی اس لئے ہم آفشور کمپنی بنا رہے تھے یہاں پہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ آفشور کمپنی ملک سے باہر بنائی جا رہی تھی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انویسمنٹ ہم ملک میں لا رہے تھے تو شوکت ترین صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ آپ اپنی منی ٹریل دیں بتائیے کہ یہ معاملات آپ کیونکہ جو آفشور کمپنی بنائی جاتی ہے وہ ٹیکس چھپانے کے لیے بنائی جاتی ہے عوام کا ٹیکس جو ہے وہ عوام سے ٹیکس لیا جاتا ہے اور اپنا ٹیکس جو ہے وہ ان کمپنیز میں چھپا دیا جاتا ہے تو شوکت ترین وہ بڑے شخص ہیں وہ پہلے شخص ہیں جو نشانہ بنے ہیں اس حکومت میں اس حکومت میں وہ سامنے آئے ہیں اور تحریک انصاف کی یہ کوشش ہے کہ اس شوکت ترین کو جسا تحریک انصاف کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ پیپلز پارٹی کے بھی وزیر خزانہ تھے ان کو سینیٹر بنایا جائے اساقڈار والی سیٹ پہ یعنی وہ فائنانس منسٹر جو ملک کو خوشحال کر رہا تھا اساقڈار پانچ اشاریہ آٹ پہ آپ کی جی ڈی پی چلی گئی تھی مہنگائی کی کمر ٹوٹ گئی تھی ملک میں انویسٹمنٹ آ رہی تھی اب یہ جو شوکت ترین صاحب ہیں ان کا جو ہے وہ نام آ رہا ہے اس پنڈورا پیپرز میں اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان ان کے حوالے سے کیا ایکشن لیتے ہیں امید آپ کو نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ یہ نیا پاکستان ہے دوسرے اہم اور بڑے جو شخصیت ہے وہ ہے فیصل واؤڈا صاحب فیصل واؤڈا صاحب آپ کو پتہ نا بھوٹ لے کے آ جاتے تھے ٹاک شوز میں بھوٹ سے ڈرانے کی کوشش کرتے تھے اب ان کا نام آیا ہے اس پاناما پیپرز کے بعد پنڈورا پیپرز میں ان کی ایک آف شور کمپنی سامنے آئی ہے جو انہوں نے دوہزار بارہ میں بنائی تھی اور اس سے وہ ریال اسٹیٹ میں انویسمنٹ کرنا چاہ رہے تھے بیرون مل فیصل واؤڈا صاحب کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت تکبر ہے بہت غرور ہے ان میں ان سے جب پوچھا گیا کہ اس کی کیا تفصیلات ہے تو انہوں نے بتانے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا جو میں نے ڈیکلیئر کرنا تھا میں نے اپنے جو کاغزاد نامزدگی اس میں ڈیکلیئر کر دیا ہے جائیے وہاں دیکھی آپ کو پتہ ہے پہلے ان پر ایک کیس چل رہا ہے امریکن وہ شہریت رکھتے تھے پھر لاد لے تھے وہ اس نظام کے ہائیبرائٹ نظام کے تو ان کو جو ہے وہ سینیٹر بنا دیا گیا ان پر کیس چل رہا تھا اسلامباد ہائی کورٹ میں تین مارچ کو انہوں نے اپنی قومی اسمبلی کے نشستے استیفہ دیا وہ جا کے جو ہے وہ سینیٹر بن گئے پھر انہوں نے کہا کہ اب تو میں سینیٹر بن گیا ہوں مجھ سے سوال نہیں کیا جا سکتا تو اب وزیراعظم کو چاہیے جو نئے پاکستان کے گنگ آتے ہیں امانداری کے گنگ آتے ہیں اور فیصل باؤڑا جو بھوٹ اٹھا کے ٹاک شوز میں آتے ہیں ان سے پوچھے کہ بھائی یہ تم نے آف شور کمپنی کیوں بنائی تھی پاکستان میں تم نے ڈیکلیئر کی ہے یا نہیں کی ہے کاغذات نامزدگی میں اس کو ڈیکلیئر کیا ہے یا نہیں کیا ہے اور اگر انہوں نے کاغذات نامزگندی میں اس کو ڈیکلیئر نہیں کیا ہے تو ایک اور کیس فیصل باؤڑا پہ بنے گا نہ اہلی کا جھوٹ بولنے کا اور وہ صادق اور امین نہیں رہیں گے دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیس کس طرح چلتا ہے کون اس کو آگے بڑھاتا ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان اس میں اپنا حصہ ڈالتا ہے یا نہیں ڈالتا ہے تیسری بڑی شخصیت اور جنہیں ای ٹی ایم کہا جاتا ہے وزیراعظم عمران خان کی وہ ہیں علیم خان صاحب علیم خان صاحب کی ایک آف شور کمپنی سامنے آئی ہے اور اب پچھلے دنوں علیم خان صاحب نے سما ٹی وی تقریباً چار عرب روپے میں پونے چار عرب روپے میں خریدا ہے تو نہ ان سے یہ پوچھا گیا کہ وہ چار عرب روپے تمہارا پاس کہاں سے آئے اس کی منی ٹریل کیا ہے علیم خان صاحب وہ بتائیے آپ کو پتا ہے علیم خان صاحب کے حوالے سے پارک ویو والا کیس جو ہے وہاں پہ انہوں نے غریبوں کے موبائنہ طور پر پیسے کس طرح کھائیں پلوٹ الورٹ کرنے کے نام پہ اب ان کا جو ہے وہ نام آیا ہے اس آف شور کمپنی کے حوالے سے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے بیرون ملک لندن میں کچھ جائدادیں لی تھی اس آف شور کمپنی کا سہارا لے کر اب دیکھنا یہ ہے کہ جو علیم خان صاحب کی جو منی ٹریل ہے وہ پیش کر سکتے ہیں یا نہیں پیش کر سکتے ہیں انہوں نے جو یہاں سے ملک سے پیس پیسہ باہر بیجا وہ کانونی طریقے سے بیجا یا گیر کانونی طریقے سے بیجا اب اس کا اتصاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے آپ کو امید کم رکھنی چاہیے کیونکہ یہ نیا پاکستان ہے تیس چوتھی اور اہم بڑی شخصیت ہے وہ ہے مونس الائی صاحب وہ مونس الائی صاحب جو ہر حکومت جو حکومت آتی ہے جس کو آشرباد حاصل ہوتا ہے مقتدر حلقوں کا اس کے نیچے وہ ٹائر لگ جاتے ہیں ٹائر کی طرح اس حکومت کے ساتھ چلنے لگتے ہیں تو مونس الائی صاحب کا اس میں نام آیا ہے ان کی آف شورز کمپنیز سامنے آئی ہیں ان کی جو پرویز الائی صاحب ہے ان کی جو بیگم ہے ان کے حوالے سے مزید تفصیلات آئی ہیں اس پنڈورا پیپرز میں کہ انہوں نے کس طرح اپارٹمنٹس لیے تھے مونس الائی کی جو کرپشن ہے موبینہ طور پر اس کی تفصیلات جو ہے وہ ان پنڈورا پیپرز میں آئی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان جو انہیں ڈاکو لٹے رہے اور چور کہتے تھے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے پرویز الائی کو وہ آپ کوئی ایکشن لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں آپ کو امید کم رکھنی چاہیے کیونکہ یہ نیا پاکستان ہے ایک اور اہم اور بڑی جو شخصیت ہے وہ ہے خسرو بختیار صاحب خسرو بختیار صاحب انڈسٹریز کے منسٹر انہیں بنایا گیا ہے ان کے بائی جو ہیں ان کا نام اس میں سامنے آیا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے بائی نے دس لاکھ ڈالر کی ایک پروپٹی خریدی لندن میں دوہزار اٹھارہ میں دوہزار اٹھارہ جب جب یہ حکومت معروض وجود میں آئی تھی انہوں نے ایک پروپٹی خریدی اور وہ پروپٹی والدہ کے نام منتقل کر دی گئی اور اب خسرو بختیار صاحب کا کھینہ ہے یہ میرے بائی کا معاملہ ہے وہ جانے آپ جانے ان سے پوچھئے تو وزیراعظم کیونکہ آپ کو پتا ہے شکر سکینڈل آیا تھا ان میں اس کا نام آیا تھا اور شکر سکینڈل میں عوام کی جیب سے اربو روپے نکلے تھے تو وہ اربو روپے ممکن ہے کہ مبینہ طور پر ملک سے باہر آف شور میں چلے گئے ہوں تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اس کے سوال پوچھنے چاہیے لیکن آپ کو امید کم رکھنی چاہیے کیونکہ یہ نیا پاکستان ہے اس کے علاوہ اہم اور بڑی شکسیت ہیں شرجیل انام میمن ایک زمانے میں انفرمیشن منسٹر رہے تھے ان پر کیسیز بھی چلے تھے ان کی تین آف شور کمپنیز سامنے آئی ہیں اور ان کمپنیز کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے مبینہ طور پر کہ جب وہ انفرمیشن منسٹر تھے تو یہاں سے عوام کا پیسہ وہ آف شور کمپنیز میں بجوا دیتے تھے اب اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے اور اس تحقیقات ہوگی بھی کیونکہ یہ نیا پاکستان ہے اور شرجیل میمن اپوزیشن کے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو علی ڈار ہیں ساگڈار کے بیٹے ان کا نام سامنے آیا ہے اور علی ڈار کا کہنا ہے کہ وہ دبائی میں رہتے ہیں پچھلے بیس سال سے وہاں کاروبار کرتے ہیں لہٰذا وہ پاکستان میں کوئی ٹیکس وغیرہ کے معاملات فائل نہیں کرتے ان پر قانون لاغو نہیں ہوتا اس لیے وہ اس کا جواب نہیں دیں گے پاکستان میں ویسے ان کے تمام معاملات جو ہیں وہ کلیر ہیں ان سیاستدانوں کے علاوہ دو ایسے بھی لوگ ہیں جن کے نام ان پنڈورا پیپرز میں آئے ہیں اور وہ یہ دونوں لوگ عمران خان صاحب کو وہ فینانچلی مالی طور پر سپورٹ کرتے رہے ہیں ان کی فنڈنگ کرتے رہے ہیں عارف نکوی صاحب ابراج گروپ کے مالک ابھی وہ گرفتار ہوئے امریکہ میں وہ آپ نے دیکھا جو بھی معاملہ تھا ان کے حوالے سے یہ معاملہ سامنے آیا ہے کہ ان کی آف شور کمپنیز تھیں جہاں پر موبینہ طور پر غیر قانونی پیسے منتقل ہوا کرتے تھے ساتھ ساتھ تارک شفی صاحب ہیں وہ بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے فائننسر ہیں ای ٹی اے میں وہ ان کو مالی طور پر سپورٹ کرتے تھے عمران خان کی کیمپیننگ میں ان کا بھی نام ان آف شور کمپنیز میں سامنے آیا ہے جہاں ان سیاستدانوں کے نام سامنے آئے ہیں وہاں سابق فوجی جرنیلوں کے نام بھی اس پنڈورا پیپرز میں سامنے آئے ہیں اور یہ نام چونکا دینے والے ہیں ہلا دینے والے ہیں کیونکہ کہا تو یہ جاتا تھا کہ سیاستدانوں کا اعتصاب ہوگا اب دیکھتے ہیں کہ ان جرنیلوں کا جو سابق جرنیل ہے ان کا اعتصاب ہوتا ہے یا نہیں پہلا جو نام ہے وہ شفات اللہ شاس اب کا نام ہے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی وائف نے ایک پراپٹی لی تھی ایک اشاریہ دو ملین ڈالر کی یوکے میں اور انہوں نے جب وہ جنرل مشرف کے ساتھ تھے اس کے بعد جب وہ ریٹائر ہوئے تو انہوں نے ایک آفشور کمپنی بنائی تھی دوہزار ساتھ میں آس پاس اور پھر اس آفشور کمپنی نے بہارتی شخص سے ایک بہارتی فلم ڈریکٹر تھے اکبر عاصف ان سے جو ہے وہ یہ آفشور کمپنی بعد میں لے لی ٹیک آور کر لی اور وہ اس میں ملوث تھے انہوں نے اس کی جو وائف تھی شفاد اللہ شاہ صاحب کی ان کو ایک اشاریہ دو ملین ڈالر کا یہ اپارٹمنٹ دیا تھا بعد میں وہ ان کی وائف کے نام منتقل ہو گیا تھا ایک اور سابق فوجی جرنیل وہ ہے نسرت نعیم صاحب نسرت نعیم صاحب نے دوہزار نو میں افغان آئل اینڈ گیس کے نام سے ایک کمپنی آفشور کمپنی بنائی اور نسرت نعیم صاحب کا کہنا ہے کہ وہ کمپنی بعد میں متارک نہیں رہی تھی ایکٹیب نہیں رہی تھی اس کے ساتھ انہوں نے کوئی کاروبار نہیں کیا تھا اور اکثر لوگ یہی کہتے ہیں جن سے آفشور کمپنی کے بارے میں پوچھا جائے کہ ہم نے کمپنی بنا لی تھی لیکن اس سے کام نہیں کیا تھا تو سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے کمپنی بنائی کیوں تھی تو اس معاملے کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے چھانبین ہونی چاہیے اس کے علاوہ افزل مظفر صاحب ہیں جو نائی سی ایل میں جنرل افزل مظفر ان کا نائی سی ایل سکینڈل میں نام آیا تھا دوہزار پندرہ میں بقاعدہ یہ خبریں بنی تھی کہ وہ اس میں ملوث ہیں ان کا نام آیا ہے کہ انہوں نے آفشور کمپنی بنائی تھی خالد مقبول صاحب جنرل خالد مقبول صاحب ایک زمانے میں گورنر پنجاب رہے ہیں ان کا نام سامنے آیا ہے کہ انہوں نے کمپنی بنائی تھی تنبیر طاہر صاحب کا نام سامنے آیا ہے ان کی وائف نے ان کی بیگم نے ایک کمپنی بنائی تھی جو کہ سابق جنرل رہے ہیں ان کا نام سامنے آیا ہے اس طرح متعدد تقریباً چھے سے سات جنرلوں کے نام آئے ہیں تقریباً سات سیاستدانوں کے نام آئے ہیں سات سو سے قریب پاکستانی ہے سات سو سے قریب قریب ان کے نام اس پنڈورا پیپرز میں آئے ہیں اس سے پہلے پنامہ پیپرز جب سامنے آئے تھے تو اس میں تقریباً چار سو چوالیس جو پاکستانی تھے ان کے نام تھے لیکن اب سات سو کے قریب پاکستانیوں کے نام اس فیرس میں سامنے آئے ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان اور جنرل کمر جاوید باجوا اس حوالے سے کیا ایکشن لیتے ہیں کیونکہ جنرل باجوا اور عمران خان کرپشن کے خلاف آواز اٹھاتے رہے ہیں کہتے رہے ہیں کہ ملک کو ان کرپشن نے کھوکلا کر دیا ہے تو اب یہ جو سابق جنرل اور سیاستدانوں کے نام ہیں ان کا اعتصاب ہونا چاہیے وزیراعظم عمران خان کو اپنی کابینہ سے پوچھنا چاہیے کہ میرے ہیرو میرے جوائرات مجھے فائنانس کرنے والے میری ایٹی ایم او مجھے بتاؤ کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا تھا کہاں سے ملک کا پیسہ باہر بجوا رہے تھے ٹیکس میں کیوں اس طرح ٹیکس جو ہے وہ عوام سے لے رہے تھے اور اپنا ٹیکس بچا رہے تھے تو اب آپ امید رکھیے کہ اعتصاب ہوگا کیونکہ اب جو پروپیگنڈا کرنا شروع کیا گیا ہے اس حکومت کی جانب سے وہ اپوزیشن کی جانب بقیدہ پی ٹی ویو نے خبر چلا دی کہ جنیز سفدر ہیں مریب نواز کے سابزادے ان کی پانچ آفشور کمپنیز نکل آئی ہیں وہ ایک جوٹی خبر تھی جب پوچھا گیا عمر چیما اور فخر دورانی سے تو انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں دیکھی جو پنڈورا پیپرز ہیں اس میں تو ہے نہیں لیکن پی ٹی وی اور اے آر وائی کے جانب سے یہ خبر جھوٹی خبر چلا دی گئی اب مریب نواز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ یوکی کی عدالت میں جائیں گی بقاعدہ وہاں پر ان کے خلاف کیس کریں گی کیونکہ پاکستان کے عدالتوں میں تو آپ کو پتا ہے جس طرح کا نظام ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ مریب نواز اس حوالے سے کیا ایکشن لیتی ہیں مجھے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بار